موسیقی انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے کس طریقے سے عام سے عام شخص کو یہاں پر برابری کا درجہ دیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا میرے میں محمون بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حرون یوٹیوب چینل چلے تو دوستو لیٹ گے سٹارٹڈ دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کیا خیر فریڈم آف سپیچ ہے کیا دوستو انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے ہر انسان کو اس کی بات رکھنے کا حق دیا جائے جو بھی وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اسے موقع دیا جائے کہ وہ بات کو پیش کر سکے اسے ہی انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے ہم فریڈم آف سپیچ بولتے ہیں اس کے کومن سی اگزمپل میں کچھ اس طریقے سے دوں گا کہ اگر کسی بھی ادارے کے خلاف کسی بھی ہائی ادارے کے خلاف اگر انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے آپ بغاوت کرتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو فوراں سے ہی آپ کی بات کو انٹرنیٹ پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو مزید لوگوں تک نہ پہنچے آ جا سکے اسے ہی یہاں پر ہم فریڈم آف سپیچ کی خلاف فرزی کہہ سکتے ہیں انہی سب ریزنز کے چلتے ہوئے یہاں پر ہیکٹیویسٹ ہیکنگ گروپ کی شروعات ہوئی اب یہاں پر ایک ہیکٹیویسٹ ہوتا گیا ہے دوستو ہیکٹیویسٹ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے اندر چینجز لانے کی بات کرتا ہے ہیکٹیویسٹ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ ہومن رائٹس یعنی کہ انسانوں کو ان کا حق دینے کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیکٹیویسٹ جو ہیں وہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے ہیکٹیویسٹ ہیکنگ گروپ کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ جب فریڈم آف سپیچ کے اوپر پبندیاں لگائی گئی اور کوئی بھی شخص کسی کے بھی خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور اگر کوئی شخص کسی بڑے ادارے کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو فوراں سے ہی اس کی بات کو یا تو دبا دیا جاتا تھا یا پھر اسے مروا دیا جاتا تھا تاکہ اس بات کو لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے انہی سب ریزنز کے چلتے ہوئے یہاں پر ہیکٹیویسٹ گروپ کی شروعات ہوئی اور دوہزار تین میں ایک بہت بڑا ہیکٹیویسٹ گروپ لوگوں کے سامنے نظر آیا جس سے کہ آج کے ٹائم میں انونیمس ہیکنگ گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے انونیمس ہیکنگ گروپ ایک بہت بڑا ہیکٹس کا گروپ ہے جس کے ہر میمبر کی ایک یونیک آئی ڈی ہے اور اسی آئی ڈی کے تھرو وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے اس گروپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی بات بڑی آسانی سے لوگوں کے سامنے آ کر بول سکتے ہیں بینہ کسی ہج کی جاہت کے چاہے وہ بات کسی بھی بڑے ادارے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی بھی بڑا ادارہ ان کی بات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کرتے ہیے ہیں کہ جا کے ان کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور یہ ہیکنگ گروپ ان اداروں کو اتنا برا گراہ دیتے ہیں تاکہ وہ واپس اٹھ بھی نہ سکے اور یہ ہیکنگ گروپ ان تمام اداروں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر لوگوں کو فیڈم اوف سپیس سے روک رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ادارے کسی بھی طرح سے ہومن ریٹس کی خلاف فرضی کرتے ہیں انانونیمس ہیکنگ گروپ اپنے تمام ہیکنگ کی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ان اداروں کو پواپر طور پر ہی فیل کر دیتے ہیں اسی لیے بہت سے بڑے ادارے آج انانونیمس ہیکنگ گروپ سے ڈرتے بھی ہیں انانونیمس ہیکنگ گروپ کی وجہ شہرت کیا ہے یہ گروپ اتنا فیمس کیوں ہیں کیوں بڑے ادارے ان کا نام سنتے ہی کام جاتے ہیں دوستے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انانونیمس ہیکنگ گروپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہر میمبر کو ایک یونیک آئی ڈی دی گئی ہے اور اسی آئی ڈی کے طرح ہی وہ اپنے باقی گروپ میمبر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس گروپ کے ہر میمبر کی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ پروپر طور پر ہی ہائیڈ رہتی ہے مطلب کہ آپ پتہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایک انانونیمس گروپ کا میمبر کس جگہ سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس کا اگلا پلان کیا ہونے والا ہے یہاں پر جو سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گروپ کا لیڈر کون ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس گروپ کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے اس گروپ کا ہر میمبر ہی اپنے آپ میں ایک لیڈر کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے کیا انانونیمس ہیکنگ گروپ یہاں پر اچھائی کے لیے کام کرتا ہے دوستو بھی یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس گروپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زیادہ تر انانونیمس ہیکنگ گروپ کو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے اس تانہ شائع سے تانگ آ چکے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے بنیادی حق نہیں دیے جا رہے ہیں اسی ریزن کے چلتے ہوئے وہ لوگ انانونیمس ہیکنگ گروپ کا سہارا لیتے ہیں اور اس گروپ کی ایک خاص پہچان ہے جو کہ ان مارکس سے پہچانی جاتی ہے یہ مارکس انانونیمس ہیکنگ گروپ کو یہاں پر نمائع کرتا ہے دوستو انانونیمس ہیکنگ گروپ یہاں پر ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر بھی کام کر رہا ہوتا ہے ایک خاص سوسل چینج کے اوپر بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انانونیمس ہیکنگ گروپ یہاں پر فریڈوم آف سپیچ کے اوپر بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہومن رائٹس کے اوپر انانونیمس ہیکنگ گروپ کام کرتا ہے دوستو دوسری کٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ انانومس ہیکنگ گروپ کو بھرا بھلا بولتے ہیں یہ کٹیگری ان لوگوں میں آتی ہے جن کو کہ انانومس ہیکنگ گروپ کی طرف سے نقصان اٹھانے پڑے ہیں کیونکہ انانومس ہیکنگ گروپ کسی بھی بڑے ادارے کے راز لوگوں کے سامنے کچھ اس طریقے سے رکھ دیتا ہے کہ ہر انسان تک وہ بات پہن جائے اگر کوئی ادارہ کرپشن کر رہا ہے یا کسی کا بھی حق لوٹ رہا ہے یا کسی کے بھی خلاف کسی بھی طرح کا پروپاگنڈہ کر رہا ہے تو انانومس ہیکنگ گروپ کرے گا یہ کہ اس ادارے کے تمام طرح کی نجی انفومیشن کو یہاں پر پبلک کے سامنے شیئر کر دے گا جس سے کہ اس ادارے کے تمام کے تمام رازی یہاں پر فارش ہو جائیں گے اسی ریزن کے چلتے ہوئے یہاں پر کچھ ادارے انانومس ہیکنگ گروپ کو برا برا بولتے ہیں اور جب بھی انانومس ہیکنگ گروپ کو کوئی بھی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ پروپر طور پر اس طرح کا مارکس پہن کر انانومس لی طور پر کسی بھی جگہ سے اپریٹ کر لیتے ہیں اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں نہ ہی تو ان کی آئر پی کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا پروپاگنڈہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو انانومس ہیکنگ گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے جبکہ جو برے لوگ ہیں وہ ہم سے جلیں گے اور ہم سے ڈریں گے اب انانومس ہیکنگ گروپ میں کتنے میمبر کام کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انانومس ہیکنگ گروپ کا کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح سے اپریٹ ہوتا ہے یا پھر اس میں کتنے میمبر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ Anonymous Hacking Group کو کوئی بھی شخص جوائن کر سکتا ہے دوستو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ کو خوشنا کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو بساند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ